اسلام علیکم ناظرین کہ چین اسکری قوت کے لحاظ سے روس سے بھی آگے نکل گیا ہے اور اگر چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکا نہ گیا تو چین جلد ہی امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا اور رپورٹ میں یہ بھی مزید بتایا گیا تھا کہ چین جس تیزی کے ساتھ اپنی فضائی قوت میں اضافہ کر رہا ہے اور نتنے فائٹڈ جیٹس بنا رہا ہے یہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بننے جا رہا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم چین کے ایک ایسے ہی نیکس جنریشن تیارے کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں چائنیز یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ تیارہ امریکہ کے ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر اور ایف تھرٹی فائیو سے بھی زیادہ ایڈوانس اور سٹیلتھی اور منووریبل ہوگا دوستو اس تیارے کو سوپر ایف تھرٹی فائیو کا نام دیا گیا ہے تو چلیے جانتے ہیں چین کے ایک اور نئے تیارے کے بارے میں لیکن ان سب باتوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری چینل پر نئے آنے والے دوستو سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی بنے بیل کے آئیکان کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ناظرین محترم یورو ایشین ٹائمز نے ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ جس میں جے ٹونٹی کے چیف ڈیزائنر یینگ وی کی ایک سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ چین سٹیلتھی ٹیکنولوجی میں مزید ایڈوانسمنٹ لانے کے لیے کام کر رہا ہے جے ٹونٹی کے چیف ڈیزائنر کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ چین سوپر ایف تھرٹی فائیو نیکس جنریشن تیارے پر کام کر رہا ہے جو امریکہ کے ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر اور ایف تھرٹی فائیو کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا ناظرین محترم یینگ وی کی اس سٹیٹمنٹ کو یوروپ اور امریکہ میں بہت سنجیدگی کے ساتھ لیا جا رہا ہے اس حوالے سے فوبز نے بھی ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں یینگ وی نے دعویٰ کیا ہے کہ چین بہت جلد سوپر ایف تھرٹی فائیو کو اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے چین کے سوپر ایف تھرٹی فائیو کے بارے میں یہاں تک بھی کہہ دیا گیا ہے کہ یہ لانگ رینج، ہائی کیپیبلیٹی، ایفرنس فائر پاور، فاسٹ سیئن میکنگ کے حوالے سے امریکہ کے ایف تھرٹی فائیو سے کہی زیادہ بہتر ہوگا دفاعی امور پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین اس بات پر پوری طرح متفق ہے کہ چین نے ماضی میں سٹیلتھی فائیٹر جیٹ کو ڈیولپ کرنے میں جو ناقابل یقین کامیابیاں سمیٹی ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے جے ٹونٹی کے چیف ڈیزائنر کے دعوے کو جھٹلانا اب ناممکن سی بات ہے نظرین محترم امریکہ، جاپان، یورپ کے لیے پریشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چین اس سے پہلے اپنے سکس جنریشن تیارے پر بہت زور شور سے کام کر رہا تھا لیکن چین اس کے علاوہ بھی کسی دوسرے فائیٹر جیٹ پر کام کیوں کر رہا ہے اس سوالے سے چین کی جانب سے کبھی کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی تھی لیکن اب چین کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چین امریکی سٹیل تیاروں سے بھی زیادہ ایڈوانس تیاروں کو دنیا کے سامنے لانے والا ہے یقینی طور پر یہ خبر امریکہ، جاپان اور یورپ کے لیے پریشانی میں اضافے کا باعث بنی ہوگی چین کے نیکس جنریشن تیاروں کے بارے میں دفاعی مہرین کا مزید کہنا تھا کہ چین کے چھٹی نسل کے تیارے لانگ رینج، کومبیٹ، سٹرونگ سٹیلت، کیپیبلیٹی اور لانگ رینج ایٹو ایر اور ایب ٹو سرفیس میزائلوں میں پانچویں نسل کے امریکی تیاروں کو پیچھے چھوڑ دیں گے امریکہ کے سٹیلت تیکنولوجی کے میدان میں برتری کے پیچھے F-22 ریپٹر اور F-35 جیسے تیارے ہی ہیں اور دوستو امریکہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں کہ فوری طور پر ان سے بھی ایڈوانس اور بہتر تیارے ڈیویلپ کر سکے ایک ایسے وقت میں کہ جب امریکہ کو اپنی سوپر پاور کی حیثیت کو برقرار رکھنا بھی کافی مشکل نظر آ رہا ہے چین کی طرف سے یہ دعویٰ کرنا کہ وہ امریکی F-35 اور F-22 ریپٹر سے بہتر تیارے منظر عام پر لانے والا ہے سیدھا سیدھا تیارہ سازی میں امریکہ کی بالا دستی کو ایک بڑا چیلنج ہے دوستو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ چین جدید سٹیل ٹیکنولوجی کے میدان میں امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا یا پھر جے ٹوانٹی کے چیف ڈیزائنر بلندوں بالا دعوے امریکہ پر دباؤ ڈالنے کی ایک کوشش ہے ناظرین محترم کمٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگبا